حالیلویہ حالیلویہ تن نوادی شکربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہوں پر مشرم آپ کو عدر مہمہ سمان کرتے ہیں پتائی شو ناصری کے نام سے خدا بن ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں پتائی سندر سے سام کے لئے پتہ آپ نے ہمارے جین میں ایک نیا مارک دیا ایک کتہ مارک دیا اور آپ نے ہمارے پرانو کی رچھے کی صبح اس لئے کر کے سام تک آپ نے ہمیں شمال کر رکھا اس کے لئے بہت بہت دل سے دھرنوات کرتے ہیں پتہ ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سرچت رکھا آپ نے آج تک پتہ آپ نے ہمیں سمحال کر رکھا اس کے لئے بہت بہت میں دھنوات کرتا ہوں شو ناصری کے نام سے پھر پری بھائی بینوں آج بھاروسہ رکھنا یقین رکھنا کہ خدا آپ کی چندگی کو چھونے جا رہا ہے آج آپ کی جیون میں جو بھی چندائیں ہیں جو بھی اس سمی بھائی اور بہن چندی تھیں وہ رو رہے ہیں ان کی آنسوں نکل رہے ہیں اس سمی پرمیشر آپ کو چھونے جا رہا ہے آپ کو برکتیں اور آپ کو واسیز دینے جا رہا ہے اس ناصری کے نام سے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں اسی لئے آپ کو اس پراتنہ کو انت تک کرنا ہے اور پربو کی کلیشیا میں آپ کو بنے رہنا ہے کہ یہ ایک پرمیشر کی کلیشیا ہے نہ کہ یہ ایک چینل ہے یہ ایک مادھیا میں ایک کلیشیا ہوتی ہے جس طریقے کلیشیا لوگ ایک سا فیش ٹو فیش بیٹ کر کے باتیں کرتے ہیں پرمیشر کے راج کے سور سمی چاری کے اس سے پراتنہ کرتے ہیں تو ہم ویسے ہی ہیں کہ آج ہمارے اس کلیشیا کے مادھیم سے بہت سارے لوگ چڑے ہیں اور بہت لوگ یقین رکھتے ہیں بسواس رکھتے ہیں اور پرمیشر ان کو برکتیں اور آسیز بھی دیتا ہے یہ ہمیں بہت دیکھنا انپورٹنٹ ہے لیکن یہ بہت ساری گواہیاں ہیں بہت سارے پرمیشر کے راج میں چلنے والے اور پرمیشر سے پیار کرنے والے بہت ادھی پیار کرنے والے ہیں لیکن کہ آج سب لوگ پرمیشر سے آپ پیار نہیں کرتے ہیں سب لوگ کرتے ہیں اسی لئے پرمیشر کی پراتنہ کو آپ کو انتر تک کرنا ہے اور بڑی حمد کے ساتھ بڑی ہواو کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ میں آپ کو بسواز دلاتا ہوں کہ پرمیشنر آپ کی جیون کی ساری شمشیاں کا سمدھان کرے گا اور آپ کی جیون میں ایک نیا مارک دے گا اور ایک تم مارک پرمیشنر آپ کو دے گا آج آپ کو نیند نہیں آتی آج آپ ڈپریشن میں ہیں انیک پرکار کے مانسک تناؤں سے آپ گرسی تھے آپ کو گھبرہت محسوس ہو رہی آپ چنتی تھے آپ روگی ہیں آپ انیک پرکار کی شمشیاں سے آپ جوج رہے ہیں تو پرمیشنر کہتا ہے کہ تم بھروسہ رکھو یعنی آج آپ کی جین میں کسی بھی پرکار کی بیماریاں ہوں یا بھی کسی پرکار کا درد ہو کسی بھی پرکار کا فیور ہو وہ پرمیشنر کہتا ہے مجھ سے نشٹ کر دوں گا کیونکہ وہ ایک سہتانی روپ سے آپ کی جیون میں پرویش کرتی ہے اسی لئے یہ پرمیشنر وہ ہر پرکار کی شمشیاں کا شمدھان آپ کی جیون سے نکالے گا کیونکہ آپ کو آرام کی جورت ہے آج آپ کو چنتیت نہیں ہونا ہے آج آپ کو بڑے اچھے من سے پراتنا کو گرہڑ کرنا ہے کیونکہ پرمیشنر آپ کی جیون کی ساری پرابلم کو دور کرنے جا رہا ہے انیک پرکار کی شمشیاں کو دور کرنے جا رہا ہے انیک پرکار کی چنتاؤں کو دور کرنے جا رہا ہے انیک پرکار کی پرابلم کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے چاہے ہماری جیون میں کسی بھی پرکار کی بیماریاں کیوں نہ ہو آج ہم گھابراہٹ کو محسوس کر رہے ہیں کہ میری بیٹی کے جیون کو کیا ہوگا آج جو میرے بہنیں ہیں جو میرے ماتائیں ہیں جو میرے بہن ہیں جو میرے بہن ہیں جو میرے چھوٹے بڑے جو بھی میرے ہیں آج وہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ آج آپ دکھئی تھے آج آپ چنٹی تھے میں جانتا ہوں کہ وہ سروس اکتیمان پرمیشر آپ کی ہر ایک مند کے باتوں کو جاننے والا خدا ہے آپ کے بیٹی کی سادھی کرنے کی اجھو گئی ہے آپ کے بیٹی کی سادھی کرنے کی جو لیکن خدا آپ کی زندگی کو برکتیں اور آشش سے بھی دینے جا رہا ہے آج ہمیں کیا کرنا ہے گھبرانہ نہیں ہے اور پرمیشر کی وچن کو بڑے دھیان سے اور بڑے ہمت سے سننا ہے کہ وہ آج آپ پہ انگرہ کرنے جا رہا ہے آپ پہ دیا کرنے جا رہا ہے کیونکہ آج پرمیشر کی کروڑا آپ کی جیون میں انہی کو پرکار کے خوشیاں لانے جا رہی سو ناظرین کے نام سے اسی لئے پرمیشر کا وچن کہتا ہے جو بینہ بات سنے اتر دیتا ہے وہ مرک ٹھہرتا ہے پرمیشر کیا کہتا ہے وہ مرک ٹھہرتا ہے اور اس کا آنادر ہوتا ہے یہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے یدی ہم کسی بات کو جاننے سے پہلے سمجھنے سے پہلے اسے سننے سے پہلے کسی اوپر جھوٹا آروپ لگا دیں تو کیا ہوگا ہم مرک ہیں کیونکہ ہم نے اس بات کو نہ ہی پرکھا نہ ہی دیکھا اور نہ ہی ہم نے شنا یہ ہر ایک مسیح بھائیوین کی جیون میں ادھک تر ہوتی ہے یہ گھٹنائے گھٹتی ہیں کسی کے بتانے سے یا کسی کے کہنے سے آپ کو کبھی بھی کسی پر جج کرنے کا عدیقار پرمیشن نے نہیں دیا ہے پرمیشن نے آپ کو عدیقار دیا ہے پہلے اس بات کو سنو جانو کیا ست ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یدی آج آپ کے بیٹے کے بارے جیون میں کوئی وقتی جھوٹا آروپ لگا رہا ہے کیا آپ اس بات کو یقیناً مان لیں گے کیا اس کے کہنے سے آپ مان لیں گے نہیں آپ کو جاننا ہوگا آپ کو خود دیکھنا ہوگا آپ کو خود سمجھنا ہوگا یدی آپ کے بیٹی کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے کسی پرکار کی باتیں کہتا ہے کہ کیا اس بات کو آپ مان لیں گے نہیں آپ کو اسپشت کرنا ہوگا آپ کو ان باتوں کو دیکھنا ہوگا آپ کو ان باتوں کو سیکھنا ہوگا جاننا ہوگا کہ آخر بات کیا ہے یدی آپ اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو اتم فیصلہ ہوتا ہے یدی آپ بینہ بات سنیں کسی بھی پرکار کی تو کیا کہتا ہے پرمیشر وہ مرگ ٹھہرتا ہے یدی جو بات ہوتی ہے بینہ سنے اتر ہم دے دیتے ہیں اس کا تو کیا ہوتا ہے انسان وہ مرگ ہوتا ہے اسی لئے پرمیشر کہتا ہے اس کا آنادر کیا جاتا ہے کیونکہ ہم کسی بات کو سوچیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں اور بیچ میں اس بات کو بول دیں گے تو ہمارے لئے لوگ ہمارے بارے میں ہم کو مرگ سمجھیں گے کیوں ہمارا آنادر کریں گے ہم کو اگنور کریں گے ہائی بین جو اس کلیشہ سے جڑا ہوا ہے تھائنگ سیسو چینرل کے مادہم سے جڑا ہوا ہے وہ پرمیشر آپ سب سے پیار کرتا ہے اور آپ سب سے پریم کرتا ہے اس لیے کبھی بھی ہمیں کسی بات کو جاننا ہو تو ڈیٹیلز میں جانیے اچھے جانیے سوچئے سمجھئے اس میں جاننے کی کوشش کریے قصد کیا ہے اور غلط کیا ہے تب ہی آپ کوئی فیصلہ لیں تو پرمیشر آپ سے بہت پیار کرے گا اس لیے پرمیشر نے کہا ہے روگ میں من اپنی آتما سے سملتا ہے پرنتو جب آتما ہار جاتی ہے تب اسے کون سہ سکتا ہے یہ پرمیشر کوچن کہتا ہے ہمیں دھیان سے سننا ہوگا ان وچنوں کو کیا ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں نیتی وچن جو ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے نویوہ کے لئے یود کے لئے ینگ کے لئے آج ہمارے جوانوں کے لئے آج ہمارے جوان بھائی بہنوں کے لئے ہمارے ہر ایک بجورگ جو بھی اس سمیں ہیں جن کے پاس بیٹے اور بیٹیاں ہیں یہ ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے بہت مہتبور ہے کیونکہ ان باتوں کو جب ہم سمجھ جائیں گے تو ہمارا آتمک جو انتی ہے وہ بڑھنے لگے گا اور پرمیشر ہمیں دھیرو برکتی اور آسیز دے گا تیسی لئے آج ہمیں کیا کرنا ہے گھورانا نہیں ہے آج ہمیں چنتت نہیں ہونا ہے آج ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے کہ کیا پرمیشر کی مہمہ ہی ہمارا جیون ہے اور پرمیشر کا دھنواد ہی ہمارا اتم مارگا اور ایک نیا مارگ پرمیشر آپ کو دے گا اور ہر ایک مسیح بھائی بہن اس کلیشر کو زیدہ زیادہ سیر کرے اور پڑھائے اور جتنے لوگ پرمیشر کے وچن سے چھڑتے ہیں پرمیشر ان کو دھیرو برکتے اور آسیز دینے چاہ رہے ہیں اس کلیشر میں جو لوگ چھڑتے ہیں پرمیشر ان کو برکتے اور آسیز دیتا ہے اسی لیے پرمیشر آپ کی جیون کو چھونے جا رہا ہے اور آپ کو برکتے اور آپ کو آسیز دینے چاہ رہا ہے آپ نے بہت مسیح بھائی بہن کی جیون کو بدلتے دیکھا لوگ انیک پرکار کی برائیوں میں تھے انیک پرکار کی گریبیوں میں تھے انیک پرکار کی چنداؤں میں تھے انیک پرکار کی ڈپریشن میں تھے اور بہت عارتھیک حالت خراب تھی لیکن پرمیشر نے انہیں سمحلہ ہیں اور ایک پرکار کی پرابلم سے جوج رہے ہیں تو پرمیشر آپ کو شمالے گا لیکن آپ کو سمحلنے میں شمع لگے گا اسی لیے یاد رکھنا کہ خدا آپ کو برکتیں آسیز دیتا ہے آپ کو سمحلتا ہے یدی پتا کے ساتھ آپ جڑے نہیں رہیں گے تو کیا پرمیشر سے پیار کرے گا یدی آج آپ کسی سے پریم نہیں رہی سے آپ کے ماتا پتا بھائی بہن ہیں یدی آپ ان سے کوئی لگام ہی رکھیں گے نہیں باتیں کریں گے نہیں بولیں گے نہیں ان کے سنگ رہیں گے تو کیا آپ کی وہ قدر کریں گے نہیں کریں گے کیونکہ جب آپ ان سے کوئی لگا ہی نہیں رکھتے ہیں تو پرمیشر اسی طریقے کہتا ہے کہ میں دوشے کیوں پیار کروں جب تو مجھے نہیں چاہتا مجھ سے پیار نہیں کرتا لیکن ایک بات کیا یاد رکھنا کتنا بھی بڑا کیوں ہوں پرمیشر سے دور وقت کیوں نہ ہو لیکن پرمیشر کی نظر اس پہ رہتی ہے یہ بات یاد رکھنا بھلے اس کے جین اس کو پرمیشر صدھرنے کا موقع دیتا ہے اس کو صدھرنے کا موقع دیتا ہے اس کے جین میں بیماریاں لاتا ہے اس کو دکھ میں ڈالتا ہے اس کو چنداؤں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اس بات سے سبق سکے سی سکے کی پرمیشر ہے آخر آخر وہ خدا ہے جو ہمیں اتنی دکھ دیتا ہے تکلیفیں دیتا ہے مصیبتیں دیتا ہیں اور اس کے بعد یادی اس نے پرمیشر کو گرہنڈ کیا تو پرمیشر کو دھیر ساری برکتیں اور آسیج دیتا ہے تو آج ہمیں کیا چندت ہونا ہے کیا آج ہمیں گھبرانا ہے نہیں بلکل بھی آپ کو گھبرانا نہیں ہے کیونکہ خدا آپ کو بہت برکتیں اور آسیج دینے جا رہا ہے شمناسری کے نام سے ہم آپ کی مہمت کرتے ہیں کہ پیتا آج آپ نے ہمیں بہت گیان اور بدھی اور سمجھ آپ نے دیا اس کے لئے بہت بہت دھنمات کرتا اس لئے پرمیشر کا وشن کہتا ہے سمجھنے والے کا من گھان پرابت کرتا ہے اور بدھیمان گھان کی باتوں کی خوش میں رہتا ہے کیا آج آپ سمجھنے والے ہیں کیا آپ کا من ہر باتوں کو سمجھنے کے لئے اچھک ہے کیا پرمیشر کی باتوں کو سننے کے لئے اس کے وشن کو سننے کے لئے اور اس پراتنہ کو اندھر تک کرنے میں آپ میں وہ سانلتا ہے وہ آپ میں ہمت ہے تو پرمیشر کہتا ہے اسی لئے سمجھنے والے کا من گھان پرابت کرتا ہے یدی آج پرمیشر کے وچن کو آپ گرہڑ کرتے ہیں سنتے ہیں جانتے ہیں کوشش کرتے ہیں سننے کے لیے اور سننے سمجھنے کے لیے تو آپ کو بیان ملے گا آپ کو بودھی ملے گی آپ کو سمجھ ملے گی اسی لیے پرمیشر کا وچن کہتا ہے اور ہمیں گیان اور بودھی اور سمجھ کے کھوج میں ہمیسہ لگے رہنا ہے تو آج بودھیمان آپ شرور بنیں گے کیونکہ پرمیشر آپ کو ڈھی ساری برکتی اور پرمیشر کا پیار آپ کے ساتھ ہے اس لئے آج آپ کو گھابرانا نہیں ہے آج آپ کو بلکن بھی چنتیت نہیں ہونا ہے کیونکہ پرمیسر کا وچن یہ بھی کہتا ہے کہ بھیٹ جو ہوتی ہے من اس کے لئے مارک کھول دیتی ہے اور اس کے بگڑے جو کار ہیں وہ کار بننے لگتے ہیں یعنی آج آپ ڈونیشن کرتے ہیں دان دیتے ہیں پرمیسر سے پیار کرتے ہیں اس سے پیار کرتے ہیں دان کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے جیدہ شدہ دان کرے نہیں دان وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل میں ہیں آپ کے من میں ہیں کیونکہ پرمیسر کو آپ دھنواد کریے اور جو دان بھی دیتے ہیں وہ پرمیسر کی مہمہ کے لئے اور پرمیسر کے راج کو بڑھانے کے لئے اور پرمیسر سے پیار کرنے کے لئے جو لوگ جڑتے ہیں پرمیسر ان کو بہت برکتے اور آسیز دیتا ہے اسی لئے پرمیسر ہر ایک مارک آپ کے کھولنے جا رہا ہے جو آج آپ کے اتب مارک بند پڑے ہیں جس میں انیک پرکار کی شمشہ ہیں انیک پرکار کی پرابلم سے انیک پرکار کی دلکتیں آپ کی جیون میں آپ کی لائپ میں ہیں تو آج آپ کو گھابرانا نہیں ہے میں آپ سبھی لوگ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کو چنتیت نہیں ہونا ہے آج آپ کو پرمیسر کے سامنے اپنے گھٹنے کو ٹیک کر کے اس سے پراتھنا کرنا ہے کہ کی پرمیسر نے کہا ہے مقدمے جو بھی تیری پاس تیری جیون میں کچھ بھی ہو وہ سم میں لڑوں گا تیری دکھ سے میں لڑوں گا تیری چنتاؤں سے میں لڑوں گا تیری مسیبتوں سے میں لڑوں گا تجھے میں کھانا میں اکلاؤں گا تجھے میں ہر چیز سے پریپونڈ کروں گا اور تجھے میں پویتر آتمہ کی دورہ آبی سیکھ بھی کروں گا پرمیسر جب کہتا ہے کہ میں تجھے سمحالوں گا سمحالنے والا اس کا مطلب وہ ہماری دیکھ ریکھ ہماری رچہ اور سرچہ ہماری ہر ایک کے گھٹے اور کمی کو پرمیسر پورا کرنے والا ہے تو کیا آج ہمیں چنچت ہونا ہوئے آج ہمیں گھابرانہ ہے نہیں بلکل نہیں کیونکہ پرمیشنر کا وچن یہی کہتا ہے چتھی ڈالنے سے جھگڑے بند ہوتے ہیں اور بلوند کی لڑائی کا انت ہوتا ہے چڑھی پرمیشنر وچن کہتا ہے یدی آج ہم پرمیشنر کے باتوں کو جاننے کوسز کرتے ہیں تو پرمیشنر ہمیں انیک پرکار سے پھل دیتا ہے من اس کا پیٹ مو کی باتوں سے پھل بھرتا ہے پرمیشنر نے کیا کہا جو آپ کے مو سے آواجیں نکلتی ہیں باتیں نکلتی ہیں وہی پرمیشنر کو پھلونت کرتا ہے اور منوشنر کے جیون کو اتم بناتا ہے یدی آج ہماری جیون سے کسی کے لیے بری باتیں نکلتے ہیں ہین بھاونا سے سنچتے ہیں اس کے لیے غلط عبدوں کا استعمال کرتے ہیں تو کیا پرمیشنر ہمیں برکتیں دے گا کیا ہمیں آسیسیں دے گا یہ ہمیں دھیان پروک چاننے کے اور سمجھنے کے پوری کوشش کرنا ہے کیونکہ ہمیں پرمیشنر برکتیں اور آسیس دیتا ہے تو آج کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے بلکل بھی گھابرانا نہیں ہے اور پرمیشنر آپ کو ہمیشہ جیون دیتا ہے آپ کو سمحالتا ہے سندر سے راتری قسم میں پرمیشنر آپ کی جیون کو چھوے گا آپ کو برکتیں دے گا آپ کو آسیس دے گا آپ کی جیون کی ساری شمشاؤں کا حل پرمیشنر کے پاس ہے اس یحوہ پر یقین رکھو جو آپ پر انگرہ کرتا ہے آپ پر دیا کرتا ہے آپ پر کروڑا کرتا ہے اور آپ کی ساری شمشاؤں کا سمدھان پرمیشنر کرتا ہے تو کیا آج ہمیں گیان رہیت ہونا چاہیے نہیں آج ہمیں گیان رہیت نہیں ہونا چاہیے وہ دھیمان ہونا چاہیے کیونکہ چاہے آپ کے مدروں ہوں آپ کے بھائی ہوں آپ کے بہن ہوں آپ کے بیٹے آپ کے بیٹیاں ہوں کیا آپ نے بچے کو ایک اچھے لیبل پر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیا اپنے بچے کے کو تم سچھا نہیں دینا چاہتے ہیں کیا اپنے بچے کے جیون کو بہتر نہیں کرنا چاہتے ہیں کیا اپنے جیون کو شٹرونگ نہیں کرنا چاہتے ہیں یدی آپ یہ سب نہیں چاہتے ہیں تو پرمیشن کہتا ہے تو کس لیے پریشان ہے جو تو ہے اس میں کس رکھ لیکن پرمیشن لگا ہے یدی تو مجھ سے جڑا ہوا ہے تو مجھ سے پیار کرتا ہے مجھ سے پراغمہ کرتا ہے بنتی کرتا ہے تو میں تجھے گیان اور بدھی اور سمجھ دوں گا اس لئے دھائر رکھنا ہمت رکھنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے ہمت دھائر یعنی پیسنس رکھنا جس نے پیسنس رکھا جیون میں اس نے پھل کو پایا ہے اور اسی نے پھل کو کھایا ہے تو آج آپ کی جندگی میں پرمیشہ برکتیں اور آسیز دینے جا رہا ہے اس لئے بڑے ہمت کے ساتھ بڑے ہواو کے ساتھ اس فراتنہ کو گرہن کرئے تو چلئے آئیے سبھی مسیح بھائی بیندر نشہ کرتے ہیں اور سنکلپ کرتے ہیں کہ پتا سے ہم پراتنہ کریں گے اور اس کی مہمہ کریں گے اور پرمیشہ ہمیں بہت ساری برکتیں اور آسیز دینے چاہ رہا ہے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کی ستیح آپ کی مہمہ ہو آپ کی پڑائی کرتے ہیں پتا پرمیشہ اس اندر سے سمیں کے لئے پتا آپ نے ہمیں چھنا اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں پتا پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں خودہ وحد ہم آپ کے سامنے آج گھٹنے کو ٹیک کر کے آپ کے سامنے بنتی اور پراتنہ اور نبیدن کرتے ہیں چنگائی کے لئے پراتنہ کرتے ہیں گھر کے لئے پریبار کے لئے آج یہ دکھی تھیں چنتی تھے پریشان ہتا سے اپنے دنجریہ سے اپنے لائے پیشٹائل سے اپنے بچوں کے جیون سے آج یہ بہت تنگ آ چکے ہیں سو ناصری کے نام سے آج ان کی چندگی کی حرکے گھٹے اور کمی کو آپ پورا کرنے والی سرز سکتی مان پرمیشہ رہیں اسی لئے میرے پی بھائیبینوں آج پھروسہ رکھنا بسواس رکھنا بڑی حمد کے ساتھ بڑی ہواو کے ساتھ اس پر آتنا کو کہنے کرنا کیا کہ آج پرمیشہ آپ کو جو آپ کرجے سے دبی ہوئے ہیں آج جو چندگی تھیں جو آج پریشان ہے اپنی چندگی میں اپنے بیٹی کے جیون کو لے کر اپنے بیجنس کو لے کری کا اپنے چوب کو لے کری کا اپنے کیریئر کو لے کری آپ کو بلیس کرنے جا رہا ہے آپ کو بلیس کرنے جا رہا ہے آپ کی جیون کی ہرکھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا احساس اقتیمان پرمیشہ آپ کے پرمیشہ آپ کو آج کulu آپ کو آج جات کرنے جا رہا ہے آپ دکھی تھیں چندتی تھیں فریشان ہیں مصیبت میں ہی تکلیب میں ہیں آج پرمیشنر آپ کو برکت دینے جا رہا ہے آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کی چندگی کے ہر ایک ایک پہلو کو پرمیشنر مجبوت کرنے جا رہا ہے اسٹرونگ کرنے جا رہا ہے آج مصیبت میں آپ گھیرے ہوئے ہیں تو آپ کو چندہ نہیں کرنا آپ کو حطاسہ اور نراسہ کو سامن نہیں کرنا ریسیب کریئے اس پراتنہ کو کیول ریسیب کریئے کی پرمیسر آپ کی جندگی کو بحال کرنے چاہ رہا ہے آپ کی ہر کے جیون کے جو آج گھٹی اور کمی ہیں ہر ایک ایک چیز کو مہیا کرانے والا خدا وہ آپ کے گھر میں آپ کے دل میں آپ کے من میں آپ کے پاس ایسو ناصری کے نام سے ہم آپ کے دیتے ہیں کہ ان کی جیون کے ہر ایک گھٹی اور کمی کو آپ پورا کریں گے پیتا پرمیسر آج ان کے جندگی کی جیون کو آپ چھونے والے ہیں جو کمنٹ کر کے بتاتے ہیں پیتا ایسو ناصری کے نام سے آج ان کو چھو پیتا پرمیسر اپنی جیون کے بارے میں وہ بتاتے ہیں پیتا پرمیسر ان کے جن میں کیا پرابلہ میں کیا دکتیں ہیں کیا جیون میں ان کی سمجھ جائیں ہیں پیتا آپ دیکھنے والے خدا ہیں اس مناسری کے نام سے اسی لئے خداوان ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں کہ پیتا آج ہماری پراتنہ کو آپ ریسیب پیتا پرمیسر آج ہماری پراتنہ کو آپ سنیں گے اس مناسری کے نام سے اور ہمیں جباب دیں گے اس ناظر کے نام سے ہر ایک مسیح بھائی بین جو اس میں پراتنا کر رہا ہے وہ پراتنا کو ریسیب کرے گا ریسیب کرے گا کہ آج ان کی دیون کی دنچریہ چینج ہونے والی ہیں ان کے لائف شٹائل چینج ہونے والی ہے ان کے گھر میں جو برکت نہیں ہوتی ہے جو پیسے کی کمی ہیں جو آردھی کی صدق خراب ہو چکی ہے جو جوب میں کسی برکار کی ارچنے آ رہی ہیں تو پرمیشن اس کو دور کرنے جا رہا ہے اس ناظر کے نام سے آج آپ کی جیون کی جو بھی دنچریہ ہے جو آپ خبرہات کو محسوس کر رہے ہیں چنتی تھے پریشان ہے حتاث اپنی نوکری کو لے کر اپنے پریوار کو لے کر اپنے گھر کو لے کر چنگائی کے لئے پراتنا کرتے ہیں آپ کر جیسے دوے ہوئے ہیں تو پروہ آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے دکھ میں ہیں مسیبت میں ہیں تکلیف میں ہیں سادی کے لئے پراتنا کرتے ہیں ہر ایک پرکار کی سمجھ آؤں کے لئے ہر ایک پرکار کی بیماریوں کے لئے پروہی سمجھ کے نام سے مانگیاں دیتے ہیں کہ پریشان کے جیون کو چھو پیتا پرمیشن تو اس سمیں پراتنا کو ریسیب کر رہے ہیں بڑے دھیان پور وقت پیتا پرمیشن پراتنا کو سن رہے ہیں پیتا آج ان کے کانوں میں پیتا ان کو آسیس دیجئے ان کے کانوں تکر یہ آواج پہنچ رہی ہے پیتا ان کے دل کو جہن کو پیتا پرمیشن پرکار کے دوک کو ہر پرکار کی مصیبت کو مٹانے والے خدا آپ ہیں ان کے گھر میں کسی بھی پرکار کی سمجھ جائے پیتا آپ ان کے جیون میں بہت بڑی گوہی آپ دینے جا رہے ہیں سن رہے کے نام سے پیتا آپ کو آسیس دینے جا رہا ہے آپ کی جیون کی حرکے گھٹی اور کمی کو پرمیشن پورا کرنے والا وہ سروسکتیوان پرمیشن آج آپ کی جندگی میں تمام پرکار کی بیماری سیطانی طاقت آج وہ ہر پرکار کی سمجھ سے آپ کی جیون سے چھانے والی سن رہے کے نام سے سروسکتیوان پرمیشن ان کے جیون میں ہر ایک مصیب بھائی وین کو چھوپیتا پرمیشن اجم کے جیون کے دنچجر جو بھی ہوئی سن رہے کے نام سے آج وہ چھے سن رہے کے نام سے ہر ایک پرکار کے نقرات ہم بچار ہر پرکار کے سکھ ہر پرکار کے گھبرہت ان کے جیون سے آج چھوڑ کے چھاہی سو ناصری کے نام سے وہ سیطانی طاقت تمام پرکار کی سیطانی طاقت اندکار کی سکتی اندکار کمپل اندکار کی طاقت ہر پرکار کی سمجھ سے آپ کی جندگی سے وہ جانے والی سو ناصری کے نام سے خدا آپ کو آجیات کرنے جا رہا ہے آج آپ بہت چنتی تھیں بہت پریشانے بہت حطاس ہیں یعنی آج اپنی جندگی میں آپ بیمار بھی ہے اپنے بیماروں کو پر ہاتھ رکھیں اور اس واہو سستان پر ہاتھ رکھ کر کے اس خدا کو اس پرمیشر کو کہیے کہ پتا میں دھنواد کرتا ہوں ایشو ناصری کے نام سے آپ کے سرگدوتوں کے دوارہ پتا میری جندگی میں ہر ایک مسیح بھائی بین کو آپ چھونے والے ہیں ان کی جندگی کے ہر ایک گھٹی اور ہر ایک پہلو کو آپ مجھبوت کرنے والے شرونگ کرنے والے ان کو جیون ان کو سوانس دینے والے پتا آپ اس لئے بہت بہت میں دھنواد کرتا ہوں پتا آپ جا آپ کی جندگی کو چھونے والا ہے پرمیشر آپ کی جندگی کو آپ کو بریس کرنے والا آپ کو آسیس دینے والا ہے آپ کی جیون کی ہر ایک گھٹے اور کمے کو پرمیشر پورا کرنے والا وہ خدا ہے اس لئے اس پراتنے کو ریسیب کریے گرہڑ کریے بسواز کے دورہ ان کے ہر دے میں بسواز کو وہی ہر پرکار کے نکراتوں بیچار اور سخ کو دھوڑ کیجئے تمام پرکار کے کلے سنکٹ انہیں چھوڑ کے چلے جائیں پویترات مصر سر سے لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور درد بھرے انگوں کو چلا دیجئے اسو مسیح کے نام سے پیرہ سے لے کر کے پتا پرمیشر ان کے تمام پرکار کی بیمار انگوں کو چلا دیجئے اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے آگے دیتے ہیں ستو اور دوشتہ آتم و شاتور سیطان اور سیطانی طاقہ جو تمام پرکار کے آج اس کے جندگی میں کام کرتی ہیں چاہے وہ کسی بھی پرکار کی سکتی ہو کسی بھی پرکار کی سامرد ہو کسی بھی پرکار کہ وہ اندکار کا بھل ہو اندکار کی سکتی ان کی جیون سے آج وہ اچھانے والی ہیں آج جس بجنس میں آپ ہاتھ لگاتے ہیں اس میں آپ کا بجنس سفل نہیں ہوتا لیکن کوداون کہتا ہے کہ تیلی جندگی بہت بڑے بڑے کام ہونے جارہے ہیں بڑی بڑی آپ کو سفلتہ ملنے جارہی ہے بڑی بڑی چیچ آپ کو ملنے جارہی ہے سناسری قنام سے بڑی بڑی اپلپدیاں آپ کو ملنے جارہی ہے جس اسطحان میں آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو آسیس مل گئی جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ آپ کو برکت اور آسیس ملنے جارہی ہے جس جوب میں آپ کرتے ہیں اس جوب میں پرمیشل آپ کو بھیر ساری برکت اور آسیس دینے جارہا ہے جس بجنس میں آپ نے ہاتھ لگا جس بجنس کو آپ کرتے ہیں پرمیشل اس میں دھیروں برکت اور آسیس دینے جارہا ہے اس سناثر کے نام سے هالیلویہ ہالیلویہ اندنی ماب چیز اس سناثر کے نام سے خداون ہم رات نہ کرتے ہیں کہ ہر پرکار کی سمشہ ان کے جیون سے جائے سناثر کے نام سے چونڑ کی اس سناثر کے نام سے جائنے والی آپ کے سمشہو ہاتھ وہ حجات کرنے والا خدا ہے ہر پرکار کے بیماریاں جو آپ کی جیون میں سیطانی طاقت لاتا ہے جو سیطان آپ کی جندگی میں روگاروں بشادوں اور ویشادوں کو کے اساد روح اور انتکاری روح پیتا پویتر آدمہ دورہ آگ کے دورہ سیسے لے کر کے پیر تک تمام پرکار کے دوبھرے انگوں کو جلسہ دیجی سناسری کے نام سے جلسہ دیجی سناسری کے نام سے ہر پرکار کی سمجھے ان کی جیون سے جائے پیتا پرمیش ہے چند کے کھیتی میں ہیں گھر میں ہیں پریبار میں ہیں ماتا پیتا پھائی بہن میں کہیں بھی کسی ستھان میں رہتے ہیں کسی بھی راجے میں کسی بھی سہر میں کسی بھی دیس میں کیوں نہ ہو کسی بھی ادھر کنٹری میں کیوں نہ ہو آج ان کو پرمیشر برکت دینے جا رہا ہے ان کو واسیس دینے جا رہا ہے ان کی جیون کی ہرکی گھٹے اور کمی کو پرمیشر پورا کرنے جا رہا ہے آپ پر جیسے دبے ہیں بہت سے دبے ہمیں دوگ سے ہیں تیم مصیبت سے تکلیب سے انیک پرکار کی چھٹکارہ آپ کو پرمیشر دینے جا رہا ہے یہ دیا جب بسواس رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہیں بھروس رکھتے ہیں تو آپ کی جندگی میں ہر ایک پرکار کی سمجھ سے اجاز کرنے جا رہا ہے چاہیے وہ کسی بھی پرکار کا کینسر ہو کسی پرکار کا درد ہو کسی پرکار کا سیر میں درد ہو پیروں میں درد ہو ہاتھوں میں درد ہو گھٹنوں میں درد ہو کسی بھی پرکار کی بیماری آپ کی جیون سے کیوں نہ ہو آگیا دیجئے آج آگیا دیجئے آپ کی جیون کی ہر ایک پرکار کی سمجھ سے اچھانے والی سناسری کے نام سے ہر پکار کی بیماریاں آپ کی جندگی سے وہ جانے والی سناثری کے نام سے فیڈ میں درد ہو آپ کی سیر میں درد ہے ہاتھوں میں درد ہے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے سناثری کے نام سے آگیا دیلی سی وقت آج وہ آپ چنگا کرنے والا عیسو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے پرمیسر آپ کو چنگا کرنے جا رہا ہے پرمیسر آپ پرمیسر آپ کو چھڑانے جا رہا ہے پرنیسا آپ کی جندگی گہرے کی گھٹے اور کمی کو پورا کرنے والا خودہ ہے وہ ہر پرکار کی سمجھشہ کو آج اجاد کرنے جارہا ہے وہ پیتہ آپ کی جیون کی ہر پرکار کی پرابلم کو دور کرنے جارہا ہے سناسری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیش 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 پر وہ آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی کرتین دنی محبشی جسی سناسری کے نام سے خودہ ون آگیاں دیتے ہیں کہ ہر پرکار کی سطروں ہر پرکار کی دشت آتماں ہر پرکار کی بیماریاں روگارڈ وشارڈوں اور نربالتاؤں کو اجاد کرنے جارہا ہے سناسری کے نام سے چاہے وہ کسی پرکار کی سکین پرابلمہ مسیر میں درد ہو انیک پرکار کی سوجن ہو انیک پرکار کی خانسی ہو پیلیا ہو آٹھ ہو انیک پرکار کا کب جو سید ہو پیمپلس انیک پرکار کی پرابلموں سے آپ کی چندگی سے وہ اجاد کرنے والا خودہ ہے آپ کی ہر پرکار کی مطمئے کی بیماریت جانے والی ہے ہر پرکار کا بخار سردی جو خانسی پرکار کی سمجھ ہے چھوٹی سے لے کر کے بڑی تک انیک پرکار کی پرابلموں آپ کی چندگی سے جانے والی ہے آپ کے بیٹے کو واسیس دینے والی ہے آپ کے بچے کو واسیس دینے والا ہے آج وہ خدا آپ کے برکت کو آپ کو دگنا کرنے والا ہے آپ کی بجنس کو دگنا کرنے والا ہے آپ کو چار گناہ آپ کو سو گناہ فرمیسر دینے والا ہے سناسری کے نام سے آج وہ آپ کو جیون میں آسیت دینے والا سناسری کے نام سے آج اس کے فرابطنہ کو ریسیب کریے کیولا ریسیب کریے بڑے ہمت کے ساتھ بڑے ہواوں کے ساتھ بڑے دھہر کے ساتھ آج وہ ہر پرکار کی چندہوں کو میٹانے والا خودا ہے آج وہ ہر پرکار کی ٹی بھی ہر پرکار کی نین نان ہر پرکار کی بلڈ پیسر حائلو چو ہوتا ہے آپ کی سیر میں درد ہے پیرو میں درد ہے لکوا ہے نیک پرکار کے چکر آتا ہے سکین پاولم سے جوار ہے نیک پرکار کے اجلے سر میں درد ہے نیک پرکار کی کالی خانسی ہونچی وہ بھی کسی پرکار کی سمجھ سے آج اس انسار میں ہیں آپ کو گھبرہات اپنے بیٹے کے جیمن کے لیے کر کے چندی تھے پریشان ہے حطا سے آپ کو بلکن بھی لیراستہ کو محسوس نہیں کرنا ہوگا آپ الجھن میں آپ گھبرائے ہوئے ہیں نیک پرکار کی پرابلم میں فیسکلی اور منٹلی آپ بہت ٹوچر ہو چکے بہت پریشان ہو چکے بہت حطا سو چکے بہت آپ نے دوائی کرا لی علاج کرا لی آپ نے بہت زیادہ کچھ کروا لی لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن خودہ آپ کو آج چاہت کرنے جا رہا ہے کبھی اس پر آتنا کو ریسیب کریے ریسیب کریے کیا آپ کی جندگی کو پرمیسہ چھونے جا رہا ہے اس انساری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنمادی شدھنمادی شکرگو آپ کی ستی ہو ہر پرکار کی ہر دیر روگ پیتا پرمیس ہے فیسکلی اور منٹ تناہ ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی تمام پرکار کے دردیں پیتا جن کے دور کرنے جا رہے ہیں اس انساری کے نام سے آج پرمیسر کی سرگدوت آپ کے گھر میں آسیز دینے جا رہے ہیں آپ کو برکت دینے جا رہے ہیں آپ کو چھونے جا رہے ہیں آپ کہیں بھی کسی بھی اس تھان میں کیوں نہ کھڑے ہوں آج آپ کو پرمیسر برکت دینے جا رہے ہیں آپ کی جن کی ہر پرکار کی پرابلوں کو دور کرنے جا رہے ہیں خدا کہتا ہے کہ تم مت ڈر مت ڈر چندہ مت کر کے کہ میں تیرا یہوا پرمیشر جندہ جیویت یہاں پرمیشر میں تیری شنگ ہوں ادھر ادھر مت آکے کہ میں تیرا خدا میں تیرا پرمیشر یہوا ہوں یہ تھی تو مجھ پر یقین رکھتا ہے بھروسہ رکھتا ہے تیری جندگی کے ہر ایک راستے وہ آسان ہونے جارے ہیں ہر پکار کی پرابلم آسان ہونے جاری ہر پکار کی چندہیں آپ کی جیون سے آسان ہونے جاری ہر پکار کی مصیبت ہر پکار کی چندہیں ہر پاکار کی انیک برکار کی شمvoyہ آپ کے جیون میں آپ کے لائف میں تیسو ناصری کے نام سے خوڑا ہون ہمہ اسیس کو مانگتے ہیں پیتا پرمیسر ہمارے بجنس میں ہمارے جوب میں ہمارے گھر میں ہمارے پریبار میں ہمارے بچوں کے جیون ہمارے بیٹی کے جیون ہمارے بیٹی کے جیون میں انیک برکار کی شمولہ انیک برکار کی پرابلم ہے خود آپ کو برکت دینے چاہ رہا ہے اب کسی بھی کنڈیسن میں کیوں نہ ہوں اس خدا پر اس پرمیشر پر یقین رکھ بروسہ رکھ کیونکہ آج پرمیشر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے آپ کی جیون کو بدلنے جا رہا ہے آپ کو دھیرو برکت اور آسیز دینے جا رہا ہے آپ کی ہر ایک انگو کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے پرمیشر ہر پرکار کی بیمادیے کو ہر جو آپ کے کام بند پڑی ہیں ہر پرکار کی سمجھ سے آپ کی جیون میں آپ کی لائب میں تو پرمیشر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے آپ کی کوئی کام سفل نہیں ہوتا تو پرمیشر کہتا سفل ہ ہر پکار کی مصیبتیں ہر ایک چیز کو مہیا کرانے والا خدا ہے وہ ہر ایک چیز کو دینے والا خدا ہے وہ ہر چیز کو دینے والا پرمیشہ رہا جیسو ناصری کے نام سے خدا وان ہم پراتنہ کرتے ہیں اس سر و سکتی مان پرمیشہ پر یقین رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں جتنے مسیح بھائی بین کمنٹ کے ماتجم سے بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے گھر کے لیے پریوار کے لیے ان کے ماتا پیتا بھائی بینوں کیوں ہر ایک مسیح بھائی بین کمنٹ کرے گا جتنے لوگ سبیں پراتنہ کو گرہنڈ کر رہے ہیں ان کو بھاسیز کرنے جا رہا ہے آپ کی دورہ پریوار سے اسے لے کر پیر تک آپ کے ہر ایک پرکار کے دکھ ہر پرکار کی مصیبت تو کچھ چلانے جا رہا ہے اس مناصری کے نام سے آپ کی بجنس کو دس گنا نہیں سو گنا پرمیشہ راب کو پڑھانے جا رہا ہے آپ کی جوب میں پرمیشہ راب دینے جا رہا ہے ایک اتب مارک دینے جا رہا ہے ایک نیا راستہ آپ کو پرمیسر دینے جا رہا ہے آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو بلکل بھی چنتیت نہیں ہونا ہے آج آپ پر جوتی چمکے گی آج وہ پرمیسر کے سرگدوتوں کے آج آپ کے آسیز دینے جا رہے ہیں آپ کی جیون کی ہر ایک پرکار کی نکر آتما نیگیٹو سوچ جو ہے اپنے آپ کو ہین بھاؤنوں سے دیکھنے تو پھتا آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کو برکت دینے جا آپ کی گھر میں تمام پرکار کی دوشتہ آتما تمام پرکار کی پیروں میں در سیلوں میں در انہیں پرکار کی کلیس ہیں آپ کے جیون میں آپ کے سنگٹ میں آپ بہت پریشان ہیں اپنی جیون سے لے کر ایک اپنے گھر سے لے کر اپنے فیملی سے لے کر ایک اپنے پریوار سے لے کر تو خدا آپ کو اچھات کرنے جا رہا ہے ہر پرکار کی تمام پرکار کی سمجھ آنس کو آپ کو اچھات کرنے جا رہا ہے اس مناسری کے نام ریسیب کریئے اس پراتنہ کو کہیئے خدا بان سے اس مناسری کے نام سے میں ریسیب کرتا ہوں اس پراتنہ کو پیتا پرمیشن اور مجھے آپ آسیس دیں گے مجھے برکت دیں گے میری جیون میں میرے گھر میں پیوار میں میرے ماتا پیتا بھائی بینوں کے جیون کو آپ صورت چھت رکھیں گے ان کو آسیس دیں گے ان کے ہر پکار کی سمشہ وہاں پیتا پرمیشن سالو کرنے والے خدا ہیں ہر پکار کے سمشہ کا سمدھان ہے وہ بھی پرمیشن پرمیشن مسیح کے پاس ہے یعنی اس خدا پر یقین رکھنے بھروسہ رکھتے ہیں تو آج ہماری جندگی کے ہر ایک مسکل گھڑی کو آسان کرنے جا رہا پرمیشن ہر ایک مقسم مسکل جو ہمارے جیل میں سمشہ ہیں اس کو پرمیشن اجات کرنے جا رہا ہے اجات کرنے جا رہا ہے حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پربو آپ کی ستی آپ کی محب کے پڑھائی کرتے ہیں ہندہ نیم آب چیچس اس اناسری کے نام سے ہر پکار کی سمشہ آئیں ہر پکار کی بیماریاں ہر پکار کی رگاڑوں بشاڑوں اور نربلتائیں آج وہ ہماری چیون سے جانے والی ہے آج ہماری چیون سے سمشہ جانے والی اس اناسری کے نام سے آج آپ کو بیسرہ جات کرنے جا رہا ہے آج آپ پرمیشن آپ کو چھونے جا رہا ہے اس اناسری کے نام سے چھو پیتا پرمیشن ان کی ہر پکار کی بیماریاں کو ہر پکار کی دکھ کو ہر پکار کی مصیبتوں کو جو بسواس رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں پیتا پرمیشن ان کی جندگی کو چھو پیتا پرمیشن بلیس کر بلیس کر اس اناسری کے نام سے ہر پکار کی قلیس سے ہر پکار کی سنکٹ سے ہر پکار کی چطور سیطان جو آپ کی جندگی میں پرمیشن کی ہرک گھٹی اور کمی کو پریسر پورا کرنے والا خدا ہے اس سیطان کی جیون میں ہرک گھٹی اور کمی کو لگا کر گھات لگا کر بیٹھا ہے آج اس کو اجھاچ کر ہر پکار کی سمجھ سیاست اسے اجھاچ کر اسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو 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 پربو آپ کی ستیو آپ کی بیب مہا آپ کی بڑھائی کرتے ہیں دنیم آپ چیز اسو ناصری کے نام سے خدا بن ہم آپ کی چڑھوں میں آ کر کے پراتنہ کرتے ہیں اسو ناصری کے نام سے بتا پرمیشر آمین بیرپری بہبینو آج بھروسہ رکھنا بسواس رکھنا پرمیشر نے آپ کو ڈھیرو پرکت اور آسیس دی ہے آج آپ کو چھنٹیت نہیں ہونا ہے آج آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو مسئیبت میں آج پرمیشر ہر ایک مسئیبت سے ہر ایک گھٹی اور کمی سے پرمیشر ہر ایک مسئیب بھائی بہنوں کو نکالنے والا خدا آپ کے سنگے آپ کو ڈیبنا نہیں ہے آج آپ کھل جھن میں نہیں آنا ہے نہیں آپ کو گھبرانا ہٹ کو محسوس کرنا ہے خدا آپ کو آسیس دے گا جس طریقے پرمیشر نے سبوں پر اسے کندھائی تینے پرمیشر نکھا ہے تو دھہر رکھ بسواس رکھ بھروسہ رکھ تیری جین میں ڈھیر ساری خوصی آئیں گی یعنی تیرے آسو آج بیٹھیں تو پرمیشر آپ کو برکت اور آسیس دینے جا رہا ہے آپ کی جندگی کے ہر ایک گھلتی اور کمی کو پورا کرنے جا رہا ہے ہر ایک پہلو کو پرمیشر مجبوط کرنے جاری سے لیے بڑی حمد کے سانس بڑے ہواو کے سانس بڑے دلیری کے سانس آپ کو اس پراتنہ کو آپ نے گرہڑ کیا اس کے لئے بہت بہت میں تھنمات کرتا ہوں اور ہر ایک مسیح بھائی بین پرمیشر کو تھنمات کرے یدی آج آپ آج پرمیشر کی وچن کے لے کر کے سنتے ہیں آپ نے سنا آپ نے پراتنہ کی آپ نے بنتی کی اس ویڈیو کو جیدہ سیئر کریں اس پراتنہ کو تاکہ اور لوگ کلیشیاں میں چھوڑے اور لوگ پربو میں آئیں اور پرمیشر ان کو بھی برکت دے آپ کو ڈھیرو آسیز دے اور جیدہ سیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں کمنٹ کر کے جورو بتائیے کس کے لئے پراتنہ کرنا ہے آپ کے گھر کے لئے آپ کے پریوار کے لئے آپ کے ماتہ پیتہ بھائی بہنوں کے لئے تو بسوات کرتا ہوں کہ آج پرمیشر کی وچن سے اپنے پرمیشر آپ کو برکت اور آسیز دی ہوگی آپ کو ڈھیرو برکت اور آسیز پرمیشر دینے جارہا ہے اس مناظری کے نام سے اسی لئے یدی آپ کو ڈونیشن کو بھیجنا چاہتے ہیں تو دیئے گے اس کی نمبر پر بھیج سکتے ہیں پرمیشر آپ کو برکت اور آسیز دے جتنے مسیح بھائی بینڈ ڈونیشن کرتے ہیں ان کو پرمیشر برکت اور آسیز دے گا آپ چنتت مر کریے آپ بھروسہ رکھئے بسوات رکھئے پرمیشر آپ کو بہت ساری برکتیں اور آسیز دینے جارہا ہے اس مناثری کے نام سے آپ کو پراتھ نہ کرنا ہے شبہ شام ہمیشہ پراتھ نہ کرنا ہے یدی آج آپ بسوات رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں تو پرمیشر آپ کو بہت برکت اور آسیز دینے جارہا ہے اس مناثری کے نام سے پرمیشر آپ کو برکت اور سلامت رکھے آپ کے گھر کو آپ کے پریوار کو آپ کے ماتا پتہ بھائی بینوں کو سبھی کو ہر پرکار کی شمشہ تو آپ کو پرنسل بچا کر کے رکھے گا اس اناسلی کے نام سے پتہ کرمی شر آمین